موسیقی کاری صاحب ایسے بڑے افسوس کی بات ہے اتنے دن گزر گیا بھی تاکہ آپ نے پیسے واپس نہیں کیے بھائی جن دراصل کچھ حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ میں وقت پر پیسے نہیں لٹا سکا معذرت چاہتا ہوں معذرت کو کیا کروں جب وقت پر دے نہیں سکتے تھے تو لیے کیوں تھے بھائی میں نے دے دینے تھے بلکہ جمع بھی کر رکھے تھے مگر اصل میں مسئلہ یہ بن گیا کہ میرا بیٹا بیمار بڑھ گیا وہ سارے پیسے اس پر لگ گئے مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دے دیں میں انشاءاللہ آپ کو واپس لٹا دوں گا نہیں نہیں ایک ہفتہ نہیں صرف کال کا دن ہے تمہارے پاس مجھے پیسے چاہیے مجھے گھر میں خود پرشانی بنی ہوئی مجھے ضرورت ہے ایک دن میں کیسے دے دوں جناب میری بات کو سمجھیں سمجھ لیا جو سمجھنا تھا اب میرا اٹھارہ زار روپیہ واپس کرے ورنہ میں سب کو بتا دوں گا کاری صاحب لین دینے کے معاملے میں اچھے نہیں ہیں کہاں سے بندبست کروں اتنے پیسوں کا میری تو ٹوٹل تنخواہی اٹھارہ زار روپیہ جو کہ ابھی دکھیں ملی بھی نہیں ہیں چلیں کسی سے پتا کرتا ہوں شاید کوئی مددکاری دے آئیے آئیے کاری صاحب کیسے آنا ہوا دراصل میں اس لیے آیا تھا کہ مجھے کچھ پیسوں کے ضرورت تھی اٹھارہ زار روپے کی یہ بس میری تنخواہ ملنے والی ہے میں انشاءاللہ آپ کو واپس اٹھا دوں گا اٹھارہ زار اصل میں کام کے لات بہت خراب ہیں مہینے کا بھی آنٹ چال رہا ہے تو پیسے ذرا مشکل ہیں دیکھ لیں اگر ہو سکے تو آپ کی مہربانی ہوگی میں بہت پریشان ہوں کاری صاحب ہوتے تو آپ کے ہاتھ پہ راکھ دیتا لیکن کیا کروں مجبوری ہے چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں کسی اور سے پتہ کر لیتا ہوں آپ کی بہت مہربانی پیسے کمال کی بات ہے ایک قرض اٹھا کے دوسرا بھرے گا ویسے بکاریوں کی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے یہ تو پیسے گوانے والی بات ہے کاری صاحب اٹھارہ ہزار خیریت تو ہے کیا ضرورت پڑ گئی ہے دراصل میں نے قرض لیا تھا اور میں لٹا نہیں سکا اور اب میرا کل کا وعدہ ہے کل اس کا واپس کرنے ہیں تو میں آپ کو ایک افتہ تک لٹا دوں گا بس میری یہ تنخواہ ملنے والی ہے اوہ حضرت از دنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہے ابھی کل ہی میں نے اپنی کمیٹیاں بھری ہے آپ اگلے مہینے لے لیں خاور بھائی ذرا بات سنیں ادھر آئیں ذرا میری بات سنیں یہ میرا موٹساقل ہے بھیچنے والا کوئی ہے آپ کا جاننے والا جو یہ موٹساقل خرید لے چلو میں پتا کرتا ہوں لیکن اتنی جلدی میں ریٹ اس کا کم ملے گا چلیں کوئی بات نہیں جتنے کا بھی بکتا ہے آپ ایک بات دیں میری مجبوری ہے آپ کی میرے بانی ہوگی چلے کاری صاحب آپ یہی پہ رکھیں میں پتا کر کے آتا ہوں ہیلو جکان اوہ کامران کاری اپنا موٹساقل بیچ رہا ہے جلدی میں ہاں ہاں پیسے نہیں تو موٹساقل بیچنے پہ آ گیا ہے ارے چھوڑ یار مجبوری میں بیچ رہا ہے سستے میں مل جائے گا آگے پرافٹ میں بیچ دیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے اس کی مجبوری ہے فائدہ اٹھانا چاہیے چلو ٹھیک ہے میں ابھی خرید کے تمہارے پاس آتا ہوں اللہ حافظ کاری صاحب اچھی خواہر ہے آپ کے لئے میرا ایک دوست ہے وہ آپ سے بھائی خریدنا چاہتا ہے میری بات ہو گئی ہے اسے چلے ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے تو کاری صاحب وہ پچاس ہزار کہہ رہا ہے دیکھ لے اگر اتنے میں دینا ہے تو پچاس ہزار یہ تو بہت کم ہے میں نے تو ابھی ایک مہینہ پہلے نوے ہزار کی خریدی ہے کاری صاحب آپ ویسے بھی جلدی میں بیش رہے ہیں ان کے پاس گجیش ہی پچاس ہزار کی ہے چلے ٹھیک ہے آپ لے لے پچاس ہزار میں کرز اتارنا زیادہ ضروری ہے یہ چیزیں تو باز میں بھی آ جائیں گی چلو ٹھیک ہے کاری صاحب یہ لے پچاس ہزار چلے ٹھیک ہے شکریہ یہ لے موٹر سائیکل کی چابی اکے کاری صاحب مبارک ہو آپ کو آپ کی موٹر سائیکل اچھے پیسوں میں بھگ گئی ہے ہاں تو پھر مان گیا تھا کاری ہاں تو اور کیا بکرا چھوڑی کے نیچے آیا ہوا تھا تو بیچ نہیں تھا اس نے چلو آؤ پھر اسے پرافٹ میں بیچ کر آتے ہیں اس میسیج کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی اسلاح ہو جائے موسیقی 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 موسیقی